جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہزوقا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ایک ہلیکاپٹر حادثے میں موت واقع ہوا ہے اور جب سے اس کی موت کی اطلاعات آ رہی ہے تب سے پروپگنڈوں کا بازار بھی گرم ہے کئی ہمارے مسلمان بائیوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ہلیکاپٹر چونکہ اسرائیل نے گرایا ہے کچھ دن پہلے ایران نے اسرائیل پر جو حملہ کیا تھا یہ انہوں نے اس حملے کا بدلہ لے لیا اور کچھ ہمارے مسلمان بائی تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ حماس نے بھی بیان جاری کر دیا ہے اور حماس نے کہا ہے کہ یہ کام اسرائیل کا ہے اور ہم ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا بدلہ ضرور لیں گے محترم سامین ہمارا کام ہے آپ لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کرنا جو بیان حماس نے جاری کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں محترم سامین حماس نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی موت پر انہوں نے تازیت اور افسوس کا اظہار کیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور بیان انہوں نے جاری نہیں کیا کہ جس میں انہوں نے یہ بتایا ہو کہ ہم اسرائیل سے بدلہ لیں گے اور یہ کام اسرائیل کا ہے اسی طرح کچھ ہمارے مسلمان بھائی وہ افغانستان کے بارے میں بھی یہی باتیں کر رہے ہیں کہ افغانستان میں لوگوں نے خوشیہ منائی ہیں اور مٹائی تقسیم کی ہے تو اس طرح کے کچھ کام وہ شام میں بھی ہوئے ہیں شام کے مسلمانوں نے باقیدہ طور پر خوشیہ منائی ہیں اور مٹائی یا تقسیم کی ہیں اور پاکستان میں بھی لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی ہے کیونکہ کچھ دن پہلے انہوں نے پاکستان پر بھی حملہ کیا تھا اس طرح افغانستان میں بھی کئی مسلمانوں نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی ہے یہ ان لوگوں نے کیا ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ رافیزی وہ کافر ہے اور وہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیا دیتے ہیں تو جنہوں نے اس نظریے سے اس کو دیکھا ہے تو انہوں نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی ہے اور جو ملک کے سربراہ ہوتے ہیں جیسے کہ افغانستان کا وزیراعظم ہے تو انہوں نے ایران کے نام ایک تازیتی پیغام جاری کیا ہے اور اس میں بھی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے لیکن جو مٹائیو والی بات ہے اور خوشیو والی بات ہے یہ صرف عوام تک محدود ہے کوئی ملک کے وزیراعظم یا صدر نے اس طرح کا کوئی بیان جاری نہیں کیا مطرم سامین دراصل ایرانی صدر کا اس دن شیڈول صبح آٹھ بجے سے ایک بجے تک ڈیم کی افتتا کی مصروفیت دی دوسرا یہ کہ آئل پیلڈز کے اوپننگ کے سلسلے میں تبریس کی طرف جانا تھا تیسرا یہ کہ تین ہلیکاپٹرز کا قابلہ ایک ساتھ روانہ ہوتا ہے چوتا یہ کہ اور پھر اس کے بعد سے صدر وزیر خارجہ اور امام آیت اللہ الحاشم جن کا جھکاؤ صدر کی طرف تھا ان کا ہلیکاپٹر لاپتہ ہو جاتا ہے مطرم سامین اب آپ لوگوں کو ایک اور حقیقت کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں اگر آپ لوگ اس بات سے متفق ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ انگل کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بھی ممکنات میں سے ہیں کیونکہ دیکھو خامنائی چونکہ ایک عرصے سے چل چلاوالی کیپیت سے دوچار ہیں اور کسی بھی وقت روانگی ہو سکتی ہے ایسی صورت میں مجتبہ خامنائی سب سے زیادہ مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئیں لیکن کچھ عرصہ سے صدر رئیسی کی مقبولیت نے مجتبہ خامنائی کے لیے خطرے کی گنٹیا بجانی شروع کر دی تھی کیونکہ اس بار پاسداران کے نوجوان بھی رئیسی کو پسند کرنے لگے تھے جبکہ قم میں بیٹی ملہ رجیم کے کچھ اندے کی قوتیں بھی صدر رئیسی کو خامنائی کی جاننشین کے طور پر دیکھنا چاہتی تھی اور اس کی وجہ سے ولایت پقی کی شکل میں مسلط بادشاہت کو مروسیت میں بچانا تھا مہترم سامین جس طرح خمینی کی جاننشین کے طور پر خامنائی کا انتخاب ہوا نہ کہ خمینی کی اولاد کا تو یہی سے محلاتی سازشوں کا آغاز ہوتا ہے اور صدر اور ان کی ٹیم کو رستے سے ہٹانے کی کوششیں شروع ہو جاتی ہے صدر رئیسی کے دور پاکستان کے موقع پر بھی کچھ ایسی ہی اطلاعات تھی کہ رئیسی کو نشانہ بنا کر الزام پاکستان پر در آ جائے جس پر حکومت پاکستان نے اپنا عرب و روپے کا نقصان کر کے ایک دشمن ملک کے ایسے صدر کو کہ جس نے چند ماہ قبل ہی عرض پاک پر مزائل داخھ کر معصوم بچوں اور عورتوں کو شہید کیا تھا پھر سیکورٹی دے کر اور بجائے ہیلیکاپٹر وغیرہ کے زمینی پول پروپ سیکورٹی میں سپر کروا کر بنا کسی عوامی انٹریکشن کے چلتا کیا پاکستان کے بعد پرسو ازربائیجان کا دورہ تھا اور اس دورے سے واپسی پر صدر کو بلاخر نشانہ بنا ہی لیا گیا بہرحال ایرانی صدر کے موت پر ایرانی عوام بھی خوشیہ منا رہی ہیں اور ایرانی عوام کی خوشی تو دیدنی ہے ساتھ ساتھ شام لبنان یمن اور عراق کے مسلمان بھی رئیسی اور بالخصوص عبدالحیان کی ہلاکت پر جشن منا رہے ہیں کیونکہ یہی وہ وزیر خارج آتا جس نے پوری دنیا میں خود سپورس کو بدمست ہاتھی بنا رکھا تھا آج ایرانی نوجوان رئیسی اور سلیمانی کی مزاہیہ میمز شیئر کرتے ہوئے اپنے اپنے انداز سے چھٹکلے بنا رہے ہیں سب سے مزیدار چھٹکلہ یہ ہیں کہ کتلت سے ہیلیکاپٹر والے بیڑیے کی روز تک قاسم سلیمانی کی موت پر ایرانی نوجوانوں نے اسے آلو کی کٹلٹ یعنی پرنچ پرائز سے تعبیر کیا تھا جبکہ رئیسی کی ہلاکت پر بیڑی ہے کہ روستڈ گوشت سے اسے تعبیر کیا جا رہا ہے ایک ایرانی نے ایکس پر پوسٹ کی صدر رئیسی اپنے ساتھیوں سمیت انجام کو پہنچ چکا اور یقیناً آج اپنے دوست قاسم سلیمانی کے ساتھ پلپرائی ہو رہا ہوگا بہرحال رئیسی اور ان کی ٹیم کے انجام کو پہنچنے کے بعد کبھی امکان ہے کہ محلاتی سازشوں میں مصروف عمل دونوں گروہ کل کر آمنے سامنے آئیں گے اور مشتبہ حامنائی کی تکرری میں رہنا ضرور ڈلے گا جبکہ دوسری طرف ایرانی نوجوان دنیا بر میں حامنائی جنایتکار یعنی حامنائی مجرم کا ٹریٹ چلا رہے ہیں محترم سامین اب اس انگل کو بھی آپ لوگ دیکھیں اور ہمیں اپنے رائے ضرور کمنٹس میں بتائیں کہ آیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ انہوں نے خود اس طرح کیا ہو اور اس میں ایران کے لوگ خود شریک ہو کیونکہ اتنا بڑا آدمی اور اس کے ہیلیکاپٹر کو ایسے حادثہ پیش آنا بہرحال ہمیں تو آپ لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کرنا تھا کیونکہ ایک پروپگنڈا اور بہت زیادہ پوسٹ وائرل ہے ہماس کے بارے میں کہ ہماس نے کہا ہے کہ یہ کام اسرائیل کا ہے اور انہوں نے صدر رئیسی کو مارا ہے تو ہم ان کا ضرور بدلہ لیں گے تو یہ بھی ایک جھوٹی خبر ہے انہوں نے ایسا کوئی بیان جاری نہیں کیا بلکہ اس میں یہ بتایا گیا ہو کہ ہم ضرور ایرانی صدر کا بدلہ لیں گے بلکہ انہوں نے صرف تازیت کا اظہار کیا ہے اور تازیتی بیان جاری کیا ہے اس طرح افغانستان کے وزیراعظم نے بھی صرف تازیتی بیان جاری کیا ہے اور بہت سے مسلمان و مالک ان کے صدور اور وزیراعظم نے بھی صرف تازیتی بیان جاری کیے ہیں کسی نے بھی اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ اسرائیل کا کام ہے ہم اس سے بدلہ لیں گے یہ جوٹ پروپاگنڈا ہے جو لوگ پیلا رہے ہیں البتہ یمن اور اراک وغیرہ اور مسلمان ممالک میں پاکستان میں بھی اور اسی طرح ایران میں خود اپنے لوگوں نے بھی مٹائیا بانٹی ہے پاکستان میں بھی افغانستان میں بھی اراک میں بھی شام میں بھی کہ یہ لوگ شیعہ تھے اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گھلیا بھی دیتے تھے تو اس بینہ پر لوگوں نے مٹائیا بھی تقسیم کی ہے کہ شکر ہے کہ ایک بندہ کم ہوا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گھلیا دیتا تھا اور جو اس مظالم انہوں نے شام پر کیے تھے ان کے ویڈیو بھی وائرل ہے اور انہوں نے باقیدہ طور پر جشن منایا ہے اور مٹائیا بھی تقسیم کی ہے آپ لوگ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ جو انگل کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے کیا یہ انگل ممکن ہے یا نہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حبز اور امان میں رکھے اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ